تم لوگ گوشت کا کاروبار کرنے والے آدمی تو ہرگز دکھائی نہیں دیتے دراصل ہم حارون کے ساتھ کام کرتے ہیں ٹائگر نے سیلزمین کا نام لیتے ہوئے کہا اوہ اچھا لڑکی قدریں مطمئن نظر آنے لگی لیکن اگلے علمے ایک نئی تشویش نے اس کی پیشانی پر سلوٹیں بکھیر دی ہاں حارون لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ ڈیڈی کے جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوا وہ اور تمہارے ڈیڈی تو غالباً ایک دوسرے سے بہت قریب تھے ٹائگر نے اسے ٹرٹولا ہاں کم از کم اتنے قریب تو ضرور تھے کہ ایک دوسرے کے جنازے میں انہیں بہرحال شریک ہونا چاہیے تھا یہ کہہ کر وہ اس طرف دیکھنے لگی جہاں ٹھٹری ہوئی گاس پر تیز تیز قدم اٹھا کر گیٹ کی طرف جاتا ہوا بہرام اب بھی دکھائی دے رہا تھا کیا یہ شخص اس کا کیا نام تھا وہ ٹائگر کی طرف دیکھ کر بڑھ بڑھائی ڈاکٹر بہرام ٹائگر نے جواب دیا اوہ ہاں کیا ٹاکٹر بہرام کسی وقت ہمارے گر تشریف لائیں گے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ تجہیز و تکفین سے زیادہ انہیں پارٹیوں سے الرجک ہیں ٹائگر خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بول رہا تھا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی اس کا ذہن تو اپنے باپ کی آخری کال اور کمپیوٹر کی طرف سے ملنے والے جواب میں الجا ہوا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ ان تینوں آدمیوں کا بھی اس کمپیوٹر سے کوئی نہ کوئی تعلق ہو سکتا ہے ممکن ہے ڈاکٹر بہرام کی حیثیت دماغی ہو اور یہ نوجوان ازلات کا کام دیتا ہو جبکہ یہ ستی سالہ پیرزال شخص وہ شان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر سکی اس نے کندے اچ گئے اور یہ سوچ کر رہ گئی کہ اس شخص کی قسم کا تعیون کرنے کے لیے ابھی کافی وقت ہے اس کے ذہن میں یہ بات بھی گردش کر رہی تھی ممکن ہے کہ ان لوگوں کا تعلق محکمہ صحت سے ہو یہ وہ آدمی نہیں ہو سکتے تھے جنہوں نے اس کے ڈیڈی کو قتل کیا تھا ان باتوں کو سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک خیال توفان بچانا ہے گا وہ اس پر غور کر دی رہی پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی اسی نمبر پر فون کرے گی اور کمپیوٹر کی کلک کلک ریکارڈ کرے گی اسی کلک کی آوازوں سے وہ کمپیوٹر کا کوٹ تلاش کرے گی اور پھر اس کا سراغ لگا لے گی اور پھر وہ اس کمپیوٹر تک پہنچ جائے گی اور پھر یہ معلوم کر لے گی کہ اس کمپیوٹر کو کون آپریٹ کرتا ہے پھر وہ اس شخص کو قتل کر دے گی اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوئے تو وہ ان سب کو قتل کر دے گی میسیس بوستان ایک فیشنبل خاتون تھی اگرچہ اس کی دو جوان بیٹیاں بھی تھی لیکن اپنی بیٹیوں میں بیٹھی وہ ان کی والدہ کے بجائے بڑی بہنی دکھائی دیتی تھی وہ جڑن ہاتھ میں لیے بے یقینی کے سے انداز میں اپنے گر میں گوم رہی تھی اور اسے دیکھ کر ایک ایسی تتلی کا گمان ہوتا تھا جس کی منزل کھو گئی ہو مان دروازے کی اطلاع گنٹی بجنے لگی وہ چونکر دروازے کی طرف دیکھنے لگی آج صبح سے پرسات دینے کے لیے آنے والوں کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن بن گئی تھی اگرچہ اسے اپنے شوہر کی قتل ہونے کا بے پناہ غم ہوا تھا لیکن وہ ہر وقت غم زدہ رہنا پسند نہیں کرتی تھی اس کا نظریہ تھا کہ انسان کو کم سے کم غم زدہ ہونا چاہیے اس نے جاڑن ایک گملے کی اکب میں پھینک دیا اس گملے میں ایک بیش قیمت پودا لگاوا تھا وہ جلدی سے آئینے کی طرف بڑھ گئی دروازہ کھولنے سے پہلے وہ آئینے میں دیکھ لینا چاہتی تھی کہ اس کے رخصاروں پر آنسوں کی خوشک لکیریں ابھی بھی موجود ہیں یا نہیں جنہیں اس نے پانے کے ذریعے میک اپ زدہ چہرے پر بڑی مشکل سے بنایا تھا یہ ایک روایت تھی کہ اسے اپنے شوہر کی غم میں نڈال نظر آنا چاہیے وہ نڈال تو نہیں ہو سکتی تھی البتہ اس ست تک سوگوار ضرور دکھائی دیتی تھی اس نے سیاہ ماتمی لباس زیبے تن کر رکھا تھا اپنے چہرے پر سوگواری کے برپور تاثر سے متاثر ہو کر اس نے ویلیم کی ایک گولی نگلی اور دروازہ کی طرف بڑھ گئی اسی لمحے اطلائی گنٹی پھر بڑے زور سے چیخی تھی میسیس بوستان نے دروازہ کھول دیا اور سکرین ڈور کی دوسری جانب اسے چھے آدمی دکھائی دیئے جنہ نے سرخ رنگ کے لمبے لمبے چوغے پہن رکھے تھے انہیں دیکھ کر بے اختیار کہکہ لگانے کو جی چاہتا تھا لیکن میسیس بوستان بڑے زبط والی عورت تھی اس نے کہکہ حلق کے نیچے ہی کہیں دفن کر دیا اور سوگوار سے انداز میں بولی فرمائیے جواباً ان چھے آدمی میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا کیا آپ لوگ میرے مرہوم شہر کے دوست ہیں اس نے پھر ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا جواب میں پانچ آدمی تو مجسموں کی طرح ساکت کھڑے رہے جبکہ چھٹا آدمی جو ان کا لیڈر دکھائی دیتا تھا اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اس کے بعد وہ بھی سنگی مجسمے میں تبدیل ہو گیا وہ اپنے شہر کی دوستوں کا مایار دیکھ کر حیران رہ گئی آپ لوگ اندر تشریف لیایے میسیس بوستان کی زبان سے یہ سننا تھا کہ وہ سب کے سب بے جان مجسموں کی بجائے جیتے جاگتے آدمی بن گئے فوری رد عمل یہ ہوا کہ اکب میں کھڑے دو آدمیوں نے فوراں ہی دائیں بائیں دیکھا تھا جیسے وہ آس پاس کا جائزہ لے رہے ہوں میسیس بوستان کو توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی دعوت قبول کر کے اندر بھی آج آئیں گے اس وقت وہ گر میں تنہا تھی ان کی یہ شاندار کوٹھی جس جگہ واقع تھی اتفاق سے اس کے دائیں بائیں کی دو کوٹھیاں برائے فروغ تھی اکب میں اور سامنے ابھی میدانی غیر آباد علاقہ تھا اس لیے یہ کوٹھی ماحول کے اعتبار سے الگ تھرگ اور سنسان ہی تھی وہ ایک طرف ہٹ گئی اور سب سے پہلے جو شخص اندر آیا وہ کتار میں سب سے آگے کھڑا تھا اس نے سکرین ڈور کھولنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا تو میسیس بوستان پر کپ کپی تاری ہو گئی میسیس بوستان نے اس کا ایک ناخن دیکھ لیا تھا یہ ناخن کموں بیش تین انچ لمبا تھا اور اس میں ہلکا سا خم تھا ناخن بہت جمکدار تھا اور آخری حصے سے کلہاری کے سے انداز میں کٹا ہوا تھا میسیس بوستان کو نجانے یہ ناخن کیوں ایک خطرناک ترین اور محلک ترین ہتھیار محسوس ہونے لگا چھے کے چھے آدمی اندر آ گئے اندر آتے ہی ان کے انداز میں قدر بے تکلفی پیدا ہو گئی اور وہ بے ڈنگے سے انداز میں مسکرانے لگے ان کا لیڈر دروازہ بند کرنے میں مصروف تھا وہ سب سے آخر میں اندر آیا تھا اس نے دروازہ مکفل کر دیا اور میسیس بوستان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا آپ نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دیکھ کر کتنی مہربانی کا سلوک کیا ہے اگر دروازہ نہ کھلتا تو شاید ہم اس عمارت میں قدم بھی نہ رکھ سکتے میسیس بوستان کو اس کا یہ تبصرہ بڑا ہی عجیب اور ناقابل فہم لگا اب اسے شبہ ہونے لگا تھا کہ ان لوگوں کا اس کے شوہر سے کوئی تعلق نہیں یہ اس کے دوست نہیں ہو سکتے اور اس نے انہیں اندر بلا کر بہت بڑی غلطی کی ہے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا اس کے ذہن میں سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص کا ناخن گوم گیا اس تصور ہی نے اس کی ریٹ کی ہڈی سے خوف کی ایک ننی سی چپکلی چپکا دی کہ اتنا خوفناک اور تیزدار ناخن اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور یہ ناخن محض ایک ہی وار سے کسی کی شہرک بہ آسانی سے کار سکتا ہے لیڈر نے جو کچھ کہا تھا اس پر ایک شخص نے کہہکا بھی لگایا اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ اسے اظہار ہمدردی کے لیے ہرگز نہیں آئے ہیں وہ دلی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے آسابی سکون کے لیے کچھ دیر پہلے ویلم کی گولی نہ کھالی ہوتی تو اس وقت نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا یہ دوا کی وجہ سے وہ خود کو سنبالنے میں کامیاب ہو رہی تھی اس نے خود کو سنبالا اور ان ناپسندیدہ مہمانوں سے اندر کمرے نشست میں چلنے کی درخواست کی وہ مسکراتے ہوئے اس کمرے کی طرف چل دئیے جس کی جانے میسیز بوستان نے اشارہ کیا تھا ان کے سرخ لبادے اور زرد چہروں کو دیکھ کر میسیز بوستان کی دہشت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا اس نے کمرے نشست میں میزو پر رکھی ہوئی بوتروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بلا تکلف اپنی مدد آپ کیجئے اور جس چیز کو جی چاہے شوق فرمائیے اچانک میسیز بوستان کی ریڈ کی ہڈی سے چپکی ہوئی خوف کی ننی سی چپکی نے حرکت کی اور اوپر آنے لگی اسے محسوس ہوا تھا کہ لیڈر بڑی عجیب نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا ہے بوستان کے ساتھ جو کچھ ہوا بڑا ہی خوفناک ہے وہ اس عجیب احساس کو دور کرنے کے لیے بولی میں اب تک نہ جانے کتنی بار خود سے یہ سوال کر چکی ہوں کہ آخر میرا بوستان ہی اتنی دردناک موت کا شکار کیوں ہوا صرف وہی کیوں سرخ لبادہ والے پوری سرار آدمیوں کے سرگنا نے ہم دردی کے ظہار میں گردن ہلا دی بلاخر وہ آزاد ہو گیا یہ ایک غیر فطری سا جواب تھا جس نے میسیز بوستان کی ریڈ کی ہڈی پر خوف کی چپکیوں کی تعداد بڑھا دی وہ اندر ہی اندر کام کام گئی ہو سکتا ہے وہ آزاد ہو گیا ہو وہ براہ ہوئی آواز میں بولی اس کی کوشش تھی کہ وہ خود کو گبرائی ہوئی ظاہر نہ کرے اور اس کے لئے کچھ نہ کچھ کہنا ضروری تھا لیکن محض اس کے آزاد ہونے سے سارے مسائل تو حل نہیں ہو جاتے آخر میں کہاں جاؤں وہ سرگنا کے سامنے کھڑی تھی اس نے قدرے لڑکڑاتے ہوئے پوچھا بتاؤ میرا کیا ہوگا ریسٹوران کون سنبھالے گا اور لڑکیوں کی دیکھ بال کون کرے گا سب کا بندوبست وقت کے مطابق ہو جائے کرتا ہے سرخ لبادے والے سرگنا نے کہا بوستان خان جلدی مر گیا حالانکہ یہ اس کے جینے کے دن تھے اگرچہ وہ شخص اس کے دل کے زخموں پر مرم نہیں رکھ سکتا تھا لیکن پھر بھی نجانے کیوں میسیس بوستان کا دل پر آیا اور اس کی آنکھیں آنسوں کی دن سے بھر گئیں اس بار اس کے رخصاروں پر آنسوں کی جو دو لکیرے بنی وہ بلکل اصلی تھی میں اس شخص کے لئے ہی زندہ تھی وہ برائی ہوئی اور جذباتی آواز میں بولی میں دیانت داری سے صرف اس کی ہو کر زندہ رہی اس کے بعد اس دنیا میں میرے لیے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈامپ لیا اور سسکیاں برنے لگی جب اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنا چہرہ ڈامپا تھا تو اس کی کونیاں اکب میں کھڑے ایک شخص سے ٹکرا گئی تھی پھر جب وہ قدر لڑکھڑا کر دائن جانی دو قدم ہٹی تو ایک کوئی شخص سے تصادم ہو گیا اسی طرح بائیں طرف بھی ہوا وہ سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے چاروں طرف سے گیرے میں لے لیا ہے اچانک اس نے چہرے سے دونوں ہاتھ اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے حلق سے ایک گوٹی گوٹی سی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی وہ خوفناک ناخن اس کے چہرے کے سامنے فضاء میں مولک تھا اور بلک کی روشنی میں کسی تیزدار کلہاری کی طرح چمک رہا تھا اس سے منقص ہونے والی کرنے تک مولک محسوس ہو رہی تھی ہمیں یقین ہے کہ تم نے اب تک محض اسی سے محبت کی ہے اور اسی کے لیے زندہ رہی ہو اس لیے تم سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا میسیس بوستان اسے یوں گرنے لگی جیسے اسے سکتا ہو گیا ہو اس کا نیموہ دہانہ ابھی تک تاجب اور خوف کے اظہار میں کھلاوا تھا اس نے سامنے کھڑے زردر و شخص کے چہرے پر نظریں گارنے کی کوشش کی لیکن اس کا سر بری طرح گومنے لگا اس کی آنکھیں دندلا رہی تھی اور اس شخص کا زرد جہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے پھیلتا جا رہا تھا اب اسے صرف اس کی دونوں آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی دو سیاہ بڑی بڑی آنکھیں گہری سہر آلود آنکھیں اس نے کہا تھا اس نے کیا کہا تھا یہ سوال دھورایا گیا کب اس نے بے یقینی کے اسے عالم میں دریافت کیا اس نے تو بہت کچھ کہا تھا تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو اس نے گھر سے نکلتے وقت کیا کہا تھا زرد رو شخص نے ٹھوس لہجے میں اپنا سوال قدر تبدیلی کے ساتھ کیا اس نے شکار پر جانے سے پہلے تم سے کچھ کہا تھا میسیس بوستان نے دائیں بائیں اور پیچھے دیکھا اور سب کے سب اسے صرف ایک قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے یوں لگتا تھا جیسے وہ زرد چہروں اور سرخ چوبوں والے مجسموں کے درمیان زندہ چندی گئی ہو اب اگر وہ چاہتی بھی تو ان کی حسار سے نکل نہیں سکتی تھی ایک قدم بھی آگے پیچھے کرنا دشوار تھا وہ پوری طرح ان کے نرغے میں آ چکی تھی اور مارے خوف کے اس کا حلق خوشک ہو گیا تھا اس نے باری باری ان چھے آدمیوں کی طرف دیکھا جو اس کے گرد حسار بنائے کھڑے تھے ان کے چہروں پر سندلی کے تاثرات تھے آنکھیں صفاق تھیں اور ان کے دہانوں سے درندگی کا احساس ہوتا تھا وہ کام کام گئی اس کی حالت ایک ایسی ننی سی چڑیا جیسی تھی جو بیق وقت چھے شکروں کی زد پر آگئی ہو تم نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا اس بات کے ساتھ ہی ناخن کا محلق ہتھیار ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے چمک اٹھا میں نہیں جانتی تم کیا کیا رہے ہو وہ بے بسی سے بولی تمہیں چاہیے کہ جو کچھ بھی معلوم کرنا ہے کھل کر بات کرو ممکن ہے میں تمہاری کچھ مدد کرنے پر آمادہ ہو جاؤں میسیس بوستان کی بات معقول تھی لیکن اسے صرف معقول ذہن ہی قبول کر سکتا تھا جبکہ وہ چھے آدمی معقولیت کے کسی بھی خانے پر پورے نہیں اترتے تھے سرغنہ کا ہاتھ اس کے کندے پر پہنچ گیا اور اس کی انگلیوں نے میسیس بوستان کے نازک کندے پر کسی آہنیشی کنجے جیسی گریف ڈال لی وہ مر چکا ہے سرغنہ غرانے لگا اس کی روح جسم سے نکال کر کائنات کی وسطوں میں آزاد کر دی گئی ہے اب اس کی محبت اور اس کا خیال ذہن سے جٹک دو اور اپنے بارے میں سوچو تمہاری مفاد میں یہی ہے کہ مجھے سب کچھ بتا دو میسیس بوستان برف کی کسی سل کی طرح منجمد ہو کر رہ گئی تھی اس نے جواب دینے کے لیے لبوں کو حرکت دی تو اسے بے پناہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا تہم وہ بولنے میں کامیاب ہوگی اس رات میں سونے کی رادے سے بستر پر لیٹ چکی تھی وہ چلا گیا اس نے جانے سے پہلے مجھ سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ شاید وہ یہ سمجھا کہ میں سو چکی ہوں سرخ چوہے والے شخص کی انگلیاں سلاخوں کی طرح اس کے کندے میں چھپنے لگی اس نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے ہمیں بتا دو وہ اپنی بات پر جمع رہا تم نے اب تک جن عقائد کے تحت زندگی بسر کی ہے ان سب کو بھول جاؤ مذہب اور گوشت کو ذہن سے جٹک دو اچانک کی میسیس بوستان کی جسم میں توانائی کی لہر سی دوڑ گئی اس نے ایک جٹکے سے خود کو آزاد کرا لی وہ ذرا سا عقب میں لڑکڑائی اور پیچھے کھڑے شخص سے ٹکرا لی اس کی کونیا عقب میں کھڑے چوہے والے کے سینے میں لگی تھی کیا کہا تم نے وہ دیوانگی سے برپور لہجے مبولی فیشنبل ہونے کی باوجود وہ ذہنی اور قلبی طور پر مذہب کی طرف بے پناہ مائل تھی مذہب گوشت اور عقائد کو بھول جاؤ وہ چیخ پڑی یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو میں مذہب کو نہیں چھوڑ سکتی چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائیں اس نے حیرت انگیز تیزے سے اپنی بگڑی ہوئی حالت پر قابو پا لیا اس کے سامنے کھڑا شخص پتھر جیسے چہرے پر سجی ہوئی دوسیا اور چمکدار آنکھوں سے اسے گور رہا تھا جب اس کے ہونٹ مسکرائے تو یوں لگا جیسے سنگ چہرے میں جان پڑ گئی ہو بیچارہ بوستان وہ ایک بار پھر آزردے ہو گئی نجانے اس نے کن پر اسرار باتوں میں خود کو الجا لیا تھا وہ خود کلامی کے انداز میں کہہ رہی تھی اچانک فرنٹ ڈور کے بالائی حصے سے ایک آواز آئی اور میسیس بوستان کے سامنے کھڑا ہوا آدمی اس آواز کی طرف متوجہ ہو گیا یہ کچھ نہیں جانتی آواز کہہ رہی تھی اسے نمٹ لو ہمیں جلدی جلدی یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے اسی دوران میسیس بوستان نے اکب میں کھڑے آدمی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے نرمی سے دکیلتے ہوئے کہا کیا تم مجھے جانے نہیں دے سکتے اس یخص نے اسبات میں سر ہلا دیا اور سامنے سے ہٹ گیا نجانے کیا ہوا میسیس بوستان کا حسین سراپا پیروں پر گھوم گیا وہ ایک بار پھر سرخ چوہوں والے لوگوں کے سرگنا کے بالمقابل پلکیں جبکا رہی تھی اچانک وہی دیزدار کلہاری نمانا خون اس کی آنکھوں کے سامنے لہر آیا ایک لمحے کے لیے اس کی چمک دکھائی دی اور پھر اسے اپنے نرخرے پر اس کی کاٹ کا احساس ہوا وہ چیخ پڑی اس کے پہلوں میں استعداد دونوں آدمیوں نے اسے جکڑ لیا اس کی گردن ان کی گرفت میں تھی اور وہ رہائی کے لیے جدو جہد کر رہی تھی دوسرے کھڑے ہوئے شخص کا ہاتھ بڑھا اور اس کے مو پر جم گیا میسیس بوستان نے اپنے سینے کی طرف دیکھا جس پر نرخرے سے اتری ہوئی خون کی پتلی سے چادر پھیلتی جا رہی تھی مارے دہشت کے اس کا پورا جسم کام گیا اس کی دیوانگی آمیز حرکات کی وجہ سے اس کا زخم مزید کھل گیا اور خون مزید دزے سے پہنے لگا نرخن والے شخص نے اس کا کندہ تھام لیا اور پھر اس کا ہاتھ حرکت میں آ گیا وہ زبا ہونے والی پکری کی طرح تڑپی اور اس نے چیخنے کے لیے مو کھولنے کی کوشش کی چیخ اس کے سینے سے بلند ہوئی اور دانتوں تلے دبی ہوئی زبان تک آ کر دم توڑ گئی نرخن والے شخص کا نرخن اس کی آنکھوں پر عمل کر رہا تھا میسیس بوستان کو اپنی ہستی ایک ایسی کشتی محسوس ہونے لگی جس میں جگہ جگہ سراخ ہو گئے ہوں اور وہ ڈوب رہی ہو اسے اپنی ٹانگیں بے جان لگ رہی تھی اس کے جسم کا بوجھ اچانکی اتنا بڑھ گیا تھا کہ ٹانگیں اسے سنبھالنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی پھر اسے ہر چیز موم کی بنی ہوئی لگنے لگی ہر شیئر پگلنے لگی وہ خود بھی پگل رہی تھی تین آدمیوں نے اسے جکڑکا تھا انہ نے اس کو چھوڑ دیا لیڈر اپنے خوفناک ناخن کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کی کارکردگی پر بہت مطمئن بھی تھا وہ لٹکڑاتی رہی اس کا تیزے سے بے جان ہوتا ہوا جسم ایک میل سے ٹکرایا اور پھر وہ گر گئی وہ بری طرح فرش سے ٹکرائی تھی لیکن استصادم سے اسے تکلیف کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا تھا چھے کے چھے چوگوں والے خاموش کھڑے اس کے تڑپنے کا منظر دیکھتے رہے جب اس کا جسم ساکت ہو گیا تو سرغنا بولا ہمیں فورا اپنا کام شروع کر دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پاس بلکل وقت نہیں ہے تدفین کے بعد ٹائگر اور اوشان نے آرزو کو اپنی کار میں گھر چھوڑنے کی پیشکش کی جسے اس نے بلا تردد قبول کر لیا اوشان اپنی نشیست پر بیٹھا تھا اور اس کی پلکیں ساکت تھی ٹائگر کارڈ ڈرائیو کر رہا تھا اور آرزو اس کے پہلوں میں کسی حسین مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی سامنے وینڈ سکرین کو گر رہی تھی اوہ یہ سب کچھ ایک بیانک خواب محسوس ہوتا ہے وہ زیرے لب بولی ٹائگر نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا انداز وضاحت طلب تھا میرا مطلب اس تدفین اور اپنے ڈیڈی کی لاش سے ہے آرزو نے کہا مجھے حیرت ہے کہ کوئی شخص میرے ڈیڈی کا اس سطح تک بھی دشمن ہو سکتا تھا ان کے اس صفاکانہ قتل کی وجہ میری سمجھ سے باہر ہے پر ہاتھ رکھ دیا وہ اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا ایسی امواد کی وجہ معلوم کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے وہ بڑھ بڑھایا ننی لڑکی اوشان اکبی سیٹ سے بولا تم جس شخص سے پوچھ رہی ہو اس بیچارے کو ایسی باتیں سوچنے کی عادت نہیں ہے یہ خود ایک ننہ سا بچہ ہے اسے کیا معلوم کہ اوشان ٹائگر پلٹ کر غورایا کم از کم اس موقع پر تو خاموش رہی ہے اس کے لہجے میں تنبیع آمیز استداد ہی دوستو اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے گزائی شیئر کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائٹ شیئر لازمی کیجئے اللہ نگے بان